اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیر یہ سنگے آج کا جو سیشن ہے اس کا آواز ہم یہاں سے کریں گے یہاں پر میں نے آخری جو بات ختم کی کی اپنی اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 1946 کے الیکشنز کا جس کے اندر صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر وفاقی سطح پر دونوں سطحوں پر مسلم لیگ کو جو ایک بڑی کامیابی ملی تھی جس کے بعد مسلم لیگ نے پہلی دفعہ اپنے کونسٹویشن میں اپنے آئین میں اسٹیٹس لفظ کی جگہ اسٹیٹس لفظ یعنی کہ ریاست کا مطالبہ کر دیا تھا اور یہ وہ پہلا وقت تھا جس کو ہم بہ آسانی سکھ سکتے ہیں ہم نے لاسٹ آپ کو لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمیں بچمن سے بتایا جاتا ہے کہ ہم بطلی پاکستان کی گورومنٹ کب سے چلا رہے تھے اور جو ریاست پاکستان کا مطالبہ تھا وہ ہم نے شہر کوئی سات سال پہلے یعنی کہ میں 1940 سے کر دیا تھا قرارداد پاکستان کے موقع پہ تو ایسا نہیں تھا یہ جو میں نے فیکٹس ان فیکرز آپ کے سامنے رکھیں جس کے نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ان سب کے اندر یہ بات واضح ہے اور یہ چیز مطلب ایک بلکل روزویر روشن کی طرح سے مطلب کچھ چیز اگر تہانا ہیا ہے کہ ہم نے 1946 میں بلاخت پاکستان کا بقاعدہ مطالبہ ریاست کی طور پہ کیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا تینی حالات کو دیکھتے ہوئے جب زائر سی وقت ہے ڈیڈ ڈاگ بھی ہے اور مسلم کی کوئی کامیابی مچھکی ہے وفاق کی سطح پر اور اب وہ وفاق میں بھی اپنے اس نے ایک اہم کی طاردہ کندی ہے سبوں کی سطح پر تو زائر سی وقت ہے وہ اپنے آپ کو منواہ ہی رہی تھی اس موقع کے اوپر برطانیہ نے ایک مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جس کو کیابنٹ مشن پلین کے نام سے جانا جاتا ہے کیابنٹ مشن پلین جو تھا وہ ایک بہت اہم پلین تھا جس نے آگے برے صغیر میں ایک نیا آئیڈیا مطارف کر آیا اور وہ نیا آئیڈیا کیونکہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس موقع کی بات ہے فورٹی سکس کی فورٹی فائف کے اندر جنگ ختم ہو چکی ہے اور اگست کے اندر چھے تارک کو ہیروشیما اور نو تارک کو ناگساکی کے اوپر اور امریکہ نے ایٹم بم بھی مار کے اپنے آپ کو فتحیاب کر لیا تھا اور یورپی اقوام کامیاب ہو گئی تھی اور اس کے بعد امریکہ کی بادشاہی کسی میں کسی طرح قائم ہو گئی تھی اب برطانیہ پسے پردہ چلا گیا تھا اور امریکہ فرنٹ پر آ گیا تھا اس کی جگہ پر اور اس کی جگہ لے رہا تھا تو برطانیہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کہ اب وہ حالات میرے کنٹرول میں ہیں تو اس دفع پر انہوں نے ایک اور نیا ڈراما ہمارے سامدے رکھا جس کو کیپٹنٹ پیشن پلان کے ذریعے ملدرامت کروایا گیا اس مشل کے تحت یہ کیا گیا تھا کہ اول انڈیا یونیلز بنائی جائیں گی یعنی کہ انہوں نے ہمارے سوگوں کی مختلف تین کٹیگرییاں بنا کے اس کو سوگوں کے انہیں ڈیوائیڈ کر دیتے تھے کہ یہ ایک کٹیگری کے اس سوگ ہیں یا دوسری کٹیگری کی تھی جیسے ہندو اور مسلمان جو دیوائیڈ تھی اس کو انہوں نے نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ مرکزی جو کچھ شعبہ جاتے ہیں جس کے اندر دفاع کا ہوتا ہے فارجہ کمیونکیشن وغیرہ جو ابلاک کے جو آپ کے منسٹریز ہوگی ہیں اس کو فاق کے تحت رکھا گیا اور باقی جو تھی وہ صوبائی زدہ پر منتقل کی گئی تھی اچھا اس سلسلے میں انہوں نے کوشش یہ کریں کہ اس معاملے پر جو دیڈلوگ ہوگا پر لوگوں کو پاتھ پروبلم ہوگی ہندو اور مسلمان دونوں کانگریس اور مسلمان دونوں جماعتوں کو تو انہوں نے اس کے لئے شملا میں ایک کانفرنس گلائی جس کو آپ بڑی مشروع شملا کانفرنس کے نام سے جانتے ہیں شملا ڈیپوٹیشن جو ہوا تھا جس کے اندر ہماری طرف سے بھی کچھ نمائن دے شدید مسلمان دیگ کی طرف سے بھی اور کانگریس کی طرف سے بھی کچھ نمائن دے شدید اس کے اندر وہ انہوں نے اپنے مطالبات پیش پتا دیا کہ ہم یہ بنیادی طور پر اس کے اندر چاہتے ہیں اچھا اس کی بھی کچھ چیزیں ٹیکنیک ہے اگر موقع مل جاتا تو میں آپ کے سامدے رکھوں بیسے تو آپ اس کو اپنے اس کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے جس چیز کو بنیادی طور پر پروپس کیا وہ یہ تھا کہ یہ وفا کی طرز کا ایک نظام بنایا تھا اور اس کے اندر یونین کو مختلف اختیارات دیا بھی گئے اور کچھ اختیارات نہیں بھی دیا گئے اس میں ٹیکس وغیرہ لگانے کا استیار دیا گیا اس کے علاوہ یونین کی اسمبلی وغیرہ بنائی گئی تھی اس میں جو اب ڈیڈلوگ تھے وہ کان سے شروع ہوئے تھے وہ اصل چیز سمجھنے کی ہیں باقی اس کی ٹیکنیکل پانٹ سے وہ آپ کے پیپر کے لئے بھی ضرور نہیں ہوئے باقی چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں اس کا بنیادی آئیڈیا وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کے اندر تین A, B اور C category جیسے کہ اس کے اندر سارے وہ ہندو اکثریتی علاقے تھے اس کے اندر مدراسکا ممپئی UPCP وغیرہ وہ سارے ایک گروپ اس کے علاوہ دوسرا گروپ بنایا تھا جس کے اندر پنجاب سارہت تھا سارہت تھا اور سارہت تھا اور تیسرا انہوں نے بنایا تھا بنگال اور آسام بنگال اور آسام کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی سارہت کے اندر ہیں سارہت کے اندر بھی کانگریس کا بڑا اچھا بورٹ بیشت تھا اور اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب 37 کلیکشن ہوئے تھے تو ہمیں سندھ میں کچھ کامیابی مل گئی تھی اور کیا کہتے ہیں پلوچستان میں پنجاب میں ایک ایک دو جو سیٹہ ہم نے حاصل کرنے میں سندھ میں بلویت تین سیٹہ اچھا کیتے ہیں لیکن جہاں پر ہم صفر بٹا صفر رہتے ہیں تو وہ تھا سارہت سارہت کے اندر کانگریس کا بڑا اچھا رسوع تھا اور جو آپ باچہ خان کو جانتے ہیں تو ان کو سارہدی گاندی اسی لئے کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر کانگریس کا ایک بڑا اچھا رسوع تھا اور بہت ہے ان کا مخالفت بھی تھی اس پاکستان کے والے سے وہ ایک ایسا الیک دیوئیٹ ہے تو ان کا کانگریس نے اس میں تین چیزوں کا ایشو جو تھا ہے اس میں بنگال کا آپ کو پہلے تک سی مسلمان اور انڈو کی دنیا تو چکی تھی تو اس کو پورے سوبے کو ایک طرف کیسے ڈالا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا پھر آسام کے ساتھ بھی ایشو تھے ایک بہت بڑی آبادی جو کہ بنگال کے ساتھ ٹچ کرتی ہے وہاں پھر ہمڈو کی آبادی ایک سریت ہے اور محمان آبادی بھی ہے سیم اسی طرح انہوں نے انڈو ایس کے پر بھی اعترادات ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ انڈو ایس کی جو مسلم جو سوبہ ہے اس کی کٹیگری میں جائے اس کو آپ ہماری کٹیگری میں جائے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے اندر کتنے آراکین ہوں گے اسمبلی کے ممبران یہ جو ساری ٹیکنیکلی شروع ہیں اس کی طرف ہر آپ کو نہیں لگے جائے اچھا اب اس میں تیئے یہ کیا گیا کہ دس سال تک تمام شروعوں کو اختیار ہے کہ وہ جس یونین کا حصہ بنائے جا رہے ہیں بھی اس حصہ رہیں اور اس کے بعد وہ اس سے علیدہ ہونا چاہے تو علیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور دوسرے خوبے کے ساتھ شامل ہونا چاہے یا یونین کا حصہ بننا چاہے تو وہ علیدہ اپنی ریاست کی الگ ایسے پیار کرنا چاہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر طریقہ کار تھا وہ یہ ہی تھا کہ ان کا انتخاب ہوگا دس سال بعد جس طرح سے بہتر سمجھیں کہ اپنا فیصلہ کھل گئے تو اس کے سامنے پورا پلان تیار کرتے ہیں اس کو All India Union کا نام دے گیا تھا اچھا اس میں ساری جو چیز کی وہ یہ تھا کہ جو ملاب سے پتا ہے کہ گروپ سسٹم جو سب سے آن تھا کہ اس کو دس سال ہے آپ کے پاس option اچھا جب آپ نے اس کے اندر آپ کو دوسرا option ہوں نے اس ساتھ بھی دیا کہ اس کو یا تو آپ کو پورا reject کرنا ہوگا یا پورا ضرور کرنا ہوگا اور اگر اس کو کسی ایک party نے بھی قبول کر لیا ہے کہ کانگریس اور مسلم نے اس کو implement کر دیا جائے گا اسی کو پھر اائندہ حکومت کام حصہ بنایا جائے گا تو اس طرح سے انہوں نے آپ کو اور کانگریس دونوں سے ایسی جماعتوں اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ جب کاؤگریس کے سامنے اس منصوبے کا رکھا گیا تو گاندھی جی نے کہا کہ تجویز ہمیں کوبول نہیں ہے کسی صورت میں چیزیں کوبول نہیں ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ایک طرف صرف خود مختاری کے اوپر حملہ ہے وہ اس کو تقسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جنہ نے کسی نہ کسی حد تک جنہ صاحب کو اس میں کچھ امید نگر آئی تو تاریخ جو پتا چلتی اس کی امید وہ یہ پتا چلتی کہ چار جون نائنٹیم فورٹی سکس کو اب چھوڑا سا تاریخ ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ وہ آگے جو اس کا کنیکشن ہے وہ آپ کی سمان میں آج ہے چار جون نائنٹیم فورٹی سکس کو جو ہے وہ وائس رائی کی جانب سے جنہ صاحب کو یہ یقین دھیانی کرائے گی کہ کوئی بھی ایک فریق جو اس منصوبے کو قبول کر لے گا تو ہم اس پر لازمی عمل درامت کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور کانگرس نہیں ماند رہی تو ہم چھوڑ دیں گے ہم کانگرس کو منوائیں دیکھیں گے تو اگر آپ اس چیز کے لئے تیار ہیں تو ہم آپ کو جو قرمت کا بحصہ بنا دیں گے اور اس کو آپ تسلیم پر لیا جائے فورٹی سکس یعنی کہ جنہ صاحب نے فورٹی سکس کو کہا کہ ٹھیک ہم اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور چھے جون کو مسلم لیگ نے اس محسوس کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا یعنی کہ دو دن بعد چار دن چار جون کو انہوں نے بولا چھے جون نائنٹین فورٹی سکس پاکستان بننے سے ابھی ایک سالہ پہلے ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اچھا اب جنہ صاحب نے جب یہ ایکسپٹ کیا تو اس میں ٹیکنیکل چیز کیا ہے وہ آپ کو تھوڑی سمجھنی ضروری ہے جب آپ یہ یونین کا مطالبہ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ کہہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر آپ پاکستان کے مطالبے سے دس سال کے لیے ویڈراؤ کر رہے ہیں ہم مسلم بھی دس سال کے لیے پاکستان کے مطالبے سے ویڈراؤ کر رہے تھے کیونکہ تمام یونینز کو خودمختاری تو حاصل تھی کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کٹیگری اے بی سی بتائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ ملکہ برطانیہ کے اور برطانیہ کے حرجی طور پر غلام کیتے ہیں یعنی کہ وہاں سے آپ کو آپ کا گونر آنا تھا جو بھی معاملہ چلنے تھے کچھ ایفتیارات ان کے پاس ہی رہے تھے تو آپ نے دس سال کے لیے ویڈراؤ کرنے کا فیصلہ کیا تھا مسلم بھیگ نے جنرل صاحب نے تو یہاں پر یہ چیز بہت اہم سمجھنے کی اموزیر ہے کہ جو ہم نے بتایا جاتا ہے کہ ہماری کوئی بہت کوئی موومنٹ تھی اس کے پیچھے ہم نے امار دھا رکے کچھ ہی جبٹ کے یا انگریز کی گردن پر پاؤں رکھے چھوڑا رکھے جو آزادی حاصل کی تھی ہم جہاں وہ موومنٹ چلا رہے تھے وہاں سارے معاملات کو سیاسی اور ٹیکنیکل طور پر ہی ہنڈل کر رہے تھے اب یہاں پر یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ دوں اور رکھیں کہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کے آگے جو میں تفصیلات دوں گا تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں کہ میں اس میں اپنی رائے نہیں دوں گا فی الحال اور اس کے اندر آپ کو اپنی رائے قائم کرنا ضروری ہے کہ اس میں جنر صاحب صحیح تھے یہ مسکل دی کا قردار صحیح تھا یہ کانگریز کا قردار صحیح تھا کیونکہ کانگریز نے اس مطالبے کو مکمل طور پر رکھ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم جس آزادی کی پوری تحریک چلاتے ہوئے ہیں یہ کچھ کے خلاب جاری ہے ساری بھی ساتھی اور ساتھ میں آپ کو بتایا انگریز ہمیشہ سے کانگریز کی طرف اس کا جباہ ہو رہا تھا اور انہوں نے یہ دو مطالبہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں رکھے تھے ان کے خاص جو تھے جس کے مرے آسام کا صوبہ انڈ اپڑو ایک تھی یہ دون کوئے تھا کہ بھائی یہ تو ہمارے کٹیگری میں آنے چاہیئے ہیں ان کو آپ نے مسلمانوں کی کٹیگری کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنے کیونکہ بنگال کے ایک بہت بہت ساتھ جب آپ آسام کے ساتھ ملائیں گے اور پچیس جون پہ انہوں نے بلاخر اس کو پورے کے پورے کو ریجیکٹ کر دیا اس نے کانگریز نے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتیس جون نینٹین فورٹی سیلس کو ٹیپلین مشن پلین واپس چلے گئے وہ تم آگے نراض ہو گئے واپس چلے گئے اس نے کہا کہ بھائی اب ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو یہاں سے وہ یہاں سے دبانا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف سے پریس کانفرنس ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہوں گے یہ موسیقی کانگریز نے کہا ہم تو اس کے پر ہامی بڑھ چکے اچھا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کو مانے گا وہ اموری حکومت جو آئیتا بھی مستقل پر بن رہی ہے جو کہ جس پر جو پسلے الیکشن ہو چکے تھے اس کی بنیاد پر جو اموری حکومت جو بننے جاری اس کا حصہ بھی ہو یہاں پر جو ہے وہ دونوں کو اپنے سے جو اس کو ایکسٹ کرنا چاہے وہ ایکسٹ کرنا چاہے وہ ایکسٹ کرسکتا ہے لیکن کیا ہوئے یہاں پر ساتھی ساتھ انہوں نے اس کے اندر ایک چیز کا ایڈ بھی کیا ہوتا وہ کیا تھا اموری حکومت میں کانگریز اور مسلمی دونوں کو مسحابی برابری کی بنیاد پر نمائندگی کی ایک سکھ ایک اچھو ترک ان کو بھی شامل کرنے کا جاتا اور وائس رائے نے بات میں کہا تھا کہ ایک پارسی اور ایک انگلو انڈیاں جو کمیونٹی کے نمائندے ہیں وہ بھی عبوری حکومت میں شامل ہوں گے لیکن یہ برائرات جو فائدے تھے وہ سارے کے سارے آپ سمجھ سکتے کہ وہ کانگریز کے حق میں جا رہے ہیں اب اس سے مسلمان پس گئے کہ ہم نے تو ابھی معاملہ جو عبوری حکومت کا نائے کر رہے تھے اس کے اندر تو پھر فائدہ یہ ہے کہ ایک کناس پھر کانگریز کو فائدہ ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے دائشی باتے کیونکہ آپ پہلی اقلیت کے اندر ہیں پارسی کمیونٹی کسی نے کسی حد تک ملیوں کے ساتھ زیادہ کنیکشن تھا اس ٹائم پہ بھی ان کا ان کے ساتھ لکھ ہو جائے گا اچھوٹ کمیونٹی جائے سیوائے تو اس کو پہلے بوٹ کر دیتی تو اس کو بوٹ کرے گی تو اس لئے سکھ کمیونٹی کے ساتھ دیں گئے ماملہ زیادہ اچھیتے ہمارے مقابلے میں اس لئے کانگریز کے مقابلے میں مسلمان جی کو ایک تشویش ہو گئے اس کے بعد اس کی فوری طور پر انتخابات ہونے تو فوری کانسل کے لئے اکساندر مسلم لیگ نے اپنے 79 نشستوں پر لوگ کھڑے دیا اور میں آپ کو بار بار آتا تھا کہ ہم لوگ جب بھی مسلم لیگ کی نشستوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مخصوص نشست ہو گیا اس میں مسلم لیگ نے 76 نشستیں حاصل کر لی بڑی تعداد کی ضرورت ہے بڑی تعداد کی ضرورت ہے اس کے بعد مسلم لیگ کانسل کی مٹنگ میں اعلان کیا کہ ہم نے ایک وجوارٹی ثابت کر دی کہ بھولی حکومت میں شامل ہونے اور ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق سارا کام کیا تھا ہم نے ایلیکشن بھی جیت گئے آپ کا کیبلیڈ مشن پلان بھی ہم نے قبول کیا اب جو سیٹے لینے کا ماملہ ہم نے لے لی ہم نے حکومت دی جائے لیکن اس کے فورا بات جب مسلم لیگ کو کامیابی مہی جو کیبلیڈ مشن ہمارے ساتھ دھوکا کر چکا تھا جنہ صاحب کے ساتھ جو حد کر چکا تھا کہ اس نے آپ کو تو آثرا کرایا تھا لیکن یہاں سے وہ واپس چلا گیا اور اس نے وہاں جا کے اس پورے کیبلیڈ مشن پلان کو بن کر گیا آپ کو تھوڑا سا یہ تھا کہ ہمیں امید دلائی گئی تھی واسرائی کی طرف سے کہ اگر آپ ایکسپ کریں گے دونوں فریکین میں سے کوئی بھی تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے لیکن جب ہم نے ایکسپ کیا کانگریس نے نہیں کیا تو مسلم لیگ کے ساتھ دھوکا ہوا اور جو کے ایک ادلہ دے ہوا کہ مسلم لیگ نے الیکشن جیتنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ آپ پاکستان جو ہے وہ کیبلیڈ مشن پلان سے اپنے آپ کو علیہ دا کرتا ہے اچھا اب آپ تو یہاں پر تیکنیکل کی آپ کو علیہ دا کرنے کا فائدہ ہونا تھا یہ بھی ایک چیز آگیا اور پھر اس کے بعد آپ نے مطالبہ پاکستان جو آپ کو پہلے آپ نے انٹی پوٹیس میں کر چکے کچھ آر سے پہلے تو آپ نے دوبارہ اس کیلئے کہ ڈیریکٹ ایکشن ڈے کیلئے آپ نے ایک تاریخ انکسز کری جس کو آپ 16 آگست کی تاریخ کے نام سے جانتے ہیں 16 آگست 1946 ڈیریکٹ ایکشن ڈے ڈیریکٹ ایکشن ڈے بنیادی طور پر ایک ڈیریکٹ ایک ڈیریکٹ ایکشن ڈے ڈیریکٹ ایکشن ڈے تمام بزاروں کو تمام ماجیتوں کو بند کرمائیں گے اور اس کے اندر احتجاز ہوگا اور پوری مسلم کمیونٹی اس چیز کا اعلان کرے گی کہ اب ہمیں پاکستان ہی چاہیے کیونکہ کیابنٹ مشن کی امان ساتھ دور پر کرسکتے ہیں یہاں تک کا سارا معاملہ کیابنٹ مشن کلائن پر اختتام تک کے ساتھ جڑے جائے جائے جس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ اب مسلمانوں نے 16 آگست 1946 کو ڈیریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کردی اب کیا ہوا اچھا بھئے مسلم ملک نے کیابنٹ مشن کلائن کی باپسی کے فورد آباد کانگریس کو ایک بہتر رستہ دکھائی ہے کانگریس نے کیا کیا انہوں نے فورد آباد کانگریس چلاک سملدار لوگ انہوں نے یہ کیا کہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر دیا اور جو لارڈ ویویل تھے اس نے کہا جوائر لائن مہروح کو عبوری حکومت بنانے کی دعوت دی گئی اب پرابلم یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ کیابنٹ مشن کلائن کا حصہ بن چکے تھے تو جس کی ریرلڈ میں آپ ابھی ابھی حکومت سلا تھا کیابنٹ مشن کلائن چاہ رہے تھے انہوں نے کیا کیا حصہ بننے کا اعلان تو کر دیا اور کیابنٹ مشن کلائن کو ریجک کر دیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انگریس سرکار کی طرف سے اب کیابنٹ مشن کلائن ریجیکت ہو گئے تو اب کیابنٹ مشن کلائن پر جائے جو بننے کی حکومت بنانی تھی کیو اس کا پھوی معاملہ کرنا پڑے گا کیا کیا ٹھیکشن آپ پر آ چکے تو حکومت بنا لیا ہے تو انہوں نے کانگریس کو پہلے offer کر دی کیا آپ لوگ اپنے شامل اگر مشنی پلان ملی دوں میں شامل ہوں تو ان کی ہوگئے چلا کی یہ سمجھ دیا تھی اس کا ریلٹ یہ ہوا کہ وہ اگر ہم سے پہلے شامل ہو گیا ویدہ کس کیا گیا تھی لیکن شامل ہو گیا کیونکہ وہ کبن اگر مشنی پلان ملی دیا یہ ایک چھوڑا سامنٹ ٹیکنیکل موس کیا جس کو سیاسی طور پر سمجھداری کہتے ہیں کہ آپ رائٹ دکھا کے لیفٹ مار دیتے ہیں تو وہی کانگرس نے کام کیا جنرل صاحب کے ساتھ کی امسیدی کے ساتھ اس کا ریڈلٹ یہ ہوا کہ جب آئلنہ نیرو کو ابوری اقومت بنانے کی دعوت دی گئی اور جس کے بعد چوبیس اگرست میں انہوں نے انہوں نے تین مسلمان وزیروں کو بھی شامل کیا تھا اس نے اس کے بعد چھوڑا ساکتا ہے اس نے اس کے بعد چھوڑا ساکتا ہے اچھا دوسری جہاں نے مسلملی دیریکٹ ایکشن دے کا اعلان کر چکی تھی اب آپ کے پاس دیریکٹ ایکشن دے تذبیش کیا تھا اچھا ہوا گیا ڈیریکٹ ایکشن دے والے دن ہوا گیا آپ نے اڑتال کا اعلان کیا جو مسلملی آکے تھے وہ تو آٹومیٹکلی بات ہوگا یہ ویسی بات ہے کہ جیسے متحدہ کی کراچی میں آڈتال اور پتھانوں کا علاقہ دا کے بات پھرانا ہوں پتھان تو بند ہی کرتے ہیں اپنے علاقے جیسے اگر آپ کو یاد ہو بہت سارا لوگو شاید یاد ہوگا کہ اللہ صرف وغیرہ کے علاقے تے بند دیا کے کچھ پتھانوں کے خاص مخصوص علاقے تے وہ تو اپنے علاقے بند ہی کرتے تھے مہا آپ جائیں اللہ صرف انہوں نے سب کچھ مل لیاتا تھا وہ تو گوسی نہیں سکتے تھے ان کیوں والے نہیں گوسپاتے تھے سیمی ہی صرف حل تے اب جو مسلمانوں کے علاقے تے وہ تو ہڈتال والے تے نڈتال کر گے لیکن جو ہندو مجورٹی علاقے تے سکھ مجورٹی علاقے تے وہ تو ہڈتال کر رہے گے وہ تو آپ پاکستان کے مطلبے کو نہیں مانتے تو آپ کے ساتھ ہڈتال میں شامل کیوں گے تو اب ان مسلمانوں نے کہا ہے اعلان یہ کیا اس سے کچھ عال سے پہل جو ان سے جمعہ ہر جمعے کو اس کا اجلاس ہو رہا تھا اور ہر جمعے کو جا کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی کہ وہ ڈیریکٹ ایکشن دے ہو گا سولا گستو آپ تو کن دل دکانے بغیر بدار بند گئے مسلمان مزدر میں ہوتے تھے اچھی کہ انہوں نے بند کر دیا اب دیگر کمیونٹی ہے تھی انہوں نے بند کر دیا اس کے لیے دونوں طرف سے پتا تھا کہ حالات خراب ہوتے ہیں اچھا دونوں نے اپنے طور کا تیاریاں گلی ملکھ بھرڑے پتاروں دندے جمع کر دیا اس کے لیے دونوں طرف سے پتا ہے دو ملکھ بند کردی گئے جس کے لیے ہم نے نمی پتا ہے اس کے لیے دونوں طرف سے پتا ہوتے ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے بلوے شروع ہو گا اب جب یہ ہوا کہ مسلمان اس دن صبح 11 بجے جمع ہوئے اور ان کے جلزے جلوس شروع ہوئے اور انہوں نے جا کے علاقے بند کرانے شروع کی اب پہلے ہندو تیار بیٹھے میں آپ بھی تیار ہیں دونوں طرف سے بلوے شروع ہو گئے جہاں پر مسلمانوں کو موقع مل سکا مسلمانوں نے ہندووں کو مارا جہاں ہندووں کو مسلمانوں کو مارنے کا موقع مل ہے انہوں نے دوسرے کو مارا لیکن دیشی باتے ہندو اکثریت میں تھے آپ حقیقت تھے آپ کے پاس نتعداد تھی جو انگریز سرکار کے ساتھ جو کانگریس کے معاملات کرو زیادہ بہتر تھے اس کا ریزلٹ یہ ہوا اس کا ریزلٹ یہ صورت میں نکل آیا کہ اس کے موقع پر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی اور ہندووں کی علاقات ہوئی جو اس کے ہزاروں بتایا جاتا ہے کہ اس کو فسادات ہوتے تقریباً ہفتے پندرہ دن تک چل کر رہے تو اس کے بعد دشو ہوئے تو سولہ گرسے تو اس کے اندرہ پندرہ ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے جس کے اندرہ ان کی پر املاک بھی جلائے گئے ہی جو کانوں پر حمل ہوئے تو بزار بھی جلائے گئے دونوں طرف سے پرابری کی ستا کریا لیکن اس نے نقصان مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو گیا اچھا اس کے ساتھ بھی ایک اور پرابلم ہوئی اب جن علاقوں کے اندر یہ فسادات ہوئے جسے بنگال وغیرہ کے علاقوں کے اندر وہاں پر جو وزیرالہ تھے وہ حسین شہید سورگردی ساتھ تھے یہ وہی سہیں جو آباد میں آپ کے وزیرالہ کی بنے یہ وزیرالہ ہے ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے دوسری طرف پلین تھا جنہ صاحب کا اب مسلم دی کے اندر ایک اور طرف پڑھا پڑ گیا انہوں نے کہا کہ یہ جنہ صاحب اور حسین شہید سردی کی وجہ سے سارا فساد کیا اس لڑائی کے پیچھے جو ساری کہانی ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا نخصان ہوتا رہا ہوتا ہے اب زہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کا بیکلش آجائے الٹا وہ آپ کے اوپر آجائے تو آپ کو بکتانا تو پڑتا چاہے آپ کتنی بڑے لیڈر کیوں نہ ہو لیکن یہ کہ اس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ ہوا اس ٹائم پہ مسلمانوں کے اندر بھی کافی غم اور غصہ پھیلیا کہ یہ جنہ صاحب اور یہ جو وزیرالہ صاحب ہیں انہوں نے اس موقع پر پولیس اور فوج کو فعضی طور پر استعمال کیوں نہیں کیا فوج اور پولیس جو کہ ہمیشہ کی روایت اور پولیس کی تو لیڈ ہونے والی لیڈ کیوں ہوئی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ املاق جو ہے وہ مقصان ہوئی ساتھی ساتھ انہی دنوں بنگال کے اندر کچھ ہی سالوں سے کہت کا بھی بہت بڑا سلسلہ ہے وہاں پر کہت کی بھی بڑی صورتیان کی کہت چل رہا تھا تو وہاں پر کھانے پینے کی مقلت کی اس کے نتیجے میں بھی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی اور ساتھی ساتھ یہ ایک بہت بڑا حملہ ہو گیا اس کے نتیجے میں وہ جو ڈائریکٹ ایکشن دے تھا وہ مسلمانوں کیلئے فائدہ بند ہونے کے بجائے وزید مقصان بھی ہو گیا اب مسلمانوں کو اور تشویر شویر امچہ کریں دوسری طرح کانگریس بھی شامل ہو گئی مسلمانوں کو اپنی کسی نہ کسی انتہا غلطی کے ساتھ ہوئی اب اس کو آپ تاریخ میں غلطی سمجھیں یا مسکلیلیشن سمجھیں جو بھی آپ سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن ہسٹورین اس کو غلطی کے طور پر شمار کرتے ہیں مسلم دید کی کہ آپ نے پہلے اموری حکومت میں حصہ نہ بڑھیں بلکہ آپ کے پاس جو انفرمیشن آرہی ہوتی تھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بارسانی کے پولٹیشنز ہوتے ہیں وہ ریپورٹس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہی تو کسی کو ہی آتی نہیں کہ مطلب جنا صاحب کو وہی آ رہی ہو یا ادھر نیرو اور گاندی کو وہی آتی تھی ان کو صحیح پتا ہے آپ کو غلط پتا ہے اور آپ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہماری کلکولیشن بلکہ بہت تفہہیسا ہوتا ہے کہ آپ کی کلکولیشن غلط ہوتی ہے دوسری پارٹی کلکلیٹ سہی کر جاتی ہے یہ تو سیاست میں آپ دیکھتے رہتے ہیں کبھی کون سے پارٹی اوپر ہوتی کبھی کون سے نیچے تو یہ سیاسی ایک گیم ہوتا ہے جس کے اندر جو اچھی رولنگ پاور جو اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ کہلے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ آسانی اسے سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس صورتحال کے اندر مسلم دین کو یہ پرشانی اور مسلم دینگ نے فوری طور پر حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جو کہ عبوری حکومت اس ٹیم پہ بڑھ جاتی ہے اچھا کانگریس حکومت کا حصہ ہے اور ان کے پاس اچھی خاصی منسٹری ہم مسلمان جب شامل ہوئے تو اب یہ بڑھ شامل ہو کہ ان کو اب کیا دیا جائے ایسی بات ہے عبور حکومت کا حصہ ہوں کہ تو کوئی ان کو منسٹری تو دی جاتی ہے خوش کرنے کے لئے جیسے مران کھان صاحب کی حکومت بنی تو اب اینکیوں کے ساتھ تو ان پر تعلق نہیں ہے لیکن خالی مطبول صدی کو پائیٹی کا منسٹر دے گیا دو چار کسی اور کو حبیر علک کو منسٹر لگا دیا اس طرح سے دو چار لوگوں کو منسٹریاں بارٹی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی ان کے طرح خوش ہو سکتے مسلم لیک کے حوالے تشویش تھی اب کیا جائے جائے اب ان کو کونسی منسٹری دی جائے کانگریس کی خواہش یہ تھی کہ ان کو کوئی ایسی منسٹری دی جائے جس میں ان کو کچھ ہاں سے نشول بھی نہ ہو اور یہ فز بھی جائیں تو انہوں نے یہ کانگریس کی کلکولیشن آپ دیکھ سکتے کہ کانگریس نے کہا کہ ان کو آتا باتا کچھ نہیں ہے تو یہ کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسی منسٹری دیتے ہیں جس میں فز دیں تو سب ساتھ مشکل جو منسٹری اس ٹائم پہ ہوتی تھی آپ سب ساتھ سمجھ سکتے ہیں آپ کی اکنومت کی جو منسٹری جس کے اندر آپ کی جو پورا مدارت خزانہ جس کے اندر آپ کی سارا بجر سارا فیننسنگ وہ سارا جو معاملات ہوتے ہیں وہ مدارت خزانہ کی جو ہوتی ہے وہ مشکل منسٹری ہوتی ہے کانگریس نے کہا کہ یہ لوگ نہ تو اتنے پولٹیکلی مچھور ہیں نہ اتنے ان کے پاس کوئی بسائر بسائر سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی نیچے بروکریسی مسلمانوں کی کہ اس مدارت خزانہ سے چل سکتے ہیں اور آگے بجرم بھی پیش کرنا ہوگا پہلے دن پر تو کانگریس نے بھی فیصلہ کی اور مسلمانوں نے اس چیز پر حامی بڑھ دی اور انہوں نے آپ کو بدارت خزانہ فرام کر دی اچھا آپ کے بدارت خزانہ جن صاحب کو فرام کی گئی وہ آپ کے بعد میں ہونے والے مستقبل کے وزیر آدم تھی لیکن پاکسٹس پورے حتے کے سب سے پہلے وزیر خزانہ جو بڑھنے میں کامیاب ہوئے وہ نیاقتلی خان صاحب کے نیاقتلی خان صاحب نیاقتلی خان صاحب مسلمانوں کی طرف سے پہلے وزیر خزانہ بننے میں کامیاب ہوئے بجٹ پیش کرنے جا رہے تھے اب پرابلم کیا ہوئی کانگرس کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلطی کر گئے کیوں بھئی آپ نے جو مین مینسٹری جس کا ہر مینسٹری کے اندر فاؤں ہوتا ہے تو آپ نے وہ مینسٹری ان کے لئے چھوڑ آپ تو یہ سمجھے تک کہ یہ خسیں گے لیکن ان کے پاس کچھ اچھے ویروکرینٹس مل گئے جس کے اندر چودری محمد علی وغیرہ جو تھے دیگر جو موجود تھے کیونکہ بات نہیں کہ آپ کے پاس کام آیا وہ اہم عہدوں پر موجود تھے انگریز سرکار کے ساتھ ان کے ماملات بہت اچھے تھے تو بجٹ بنانے میں جو پرابلم آنی تھی اس پرابلم کو لیاقت علی خان بہت آسانی سے فیس کر جائے اور تمام منسٹری آپ ایک طرح سے ان کے کٹرول میں آگئے اچھا برے شدیر کی تاریخ میں جو سب سے پہلا جس چیز کو بجٹ کا جاتا ہے جس کو غریب آدمی کا بجٹ کا جاتا ہے اس میں غریب آدمی کا بجٹ آیا ہے اس میں غریب آدمی کا ستیہ نہ سو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ خیر ایسا نہیں تھا نیاغہ دلی خان نے پیجزہ میں بجٹ پیش کیا وہ یقینے نے غریب آدمی کا بجٹ کیا اور اس کے اندر غریبوں کو اور جو نچلے طبقہ تھا کھسان، ہاری، ملتور اس ٹائم پہ تو دکانے کاروبار تو ہوتا نہیں تھا کہ تنہائیں بڑھائی جانے والے اس قسم کے معاملات تو نہیں تھے جو نچلے طبقہ تھا جو کہ ٹیکس کی مطمئن یا جو لگان کرنا یا اس قسم کے معاملات ہوتا تھا اور جو اوپر تاجران یا جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں اچھا وہ آپ اوٹومیٹک قسم سکتے ہیں کہ جب ہندو افسریت میں تھے تو کانگریس یا ہندو افراد جو افسریت میں تھے ان کے اوپر ٹیکس لگائے گئے تو اب ان کو پہلے دفع خطرہ ہم تو بہت بڑے غلطی کر کے مسلمانوں کو یہ غلط ملسٹی بھی دے دی ہے اور سیکنڈ یہ کہ ہم نے مسلمانوں کو ملسٹی دینے کے نتیجے میں ہم فضل گئے کہ ٹیکس جو ہمارے جو بڑے تاجر ہیں یا کانگریس کے جو بڑے فند کرنے والے لوگ ہیں ان کو پسا دیا اس کام پھر یہ بجٹ پیش ہوا پہلا سال آنا بجٹ پیش کیا گیا اور اس کے ریلٹ پہ یہ ہوا کہ مسلمان کو ایک اچھا سپیس ملا بڑے سالیر دیں گیا لیکن جو ہے وہ کانگریس نے اس کو پیش کریا انہوں نے کہا مسلمانوں نے مرہ خلاق سازش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو فضل دور پہ آپ اجلاس بلائے جائے اور اجلاس کے بعد ساری بات ہو نہیں جس کے در ہم دستور بنائیں گے کہ اب آئندہ کا مستقبل کس طریقے سے ہوگا کیونکہ الیکشن تو آپ جیت چکے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد الیکشن جیتنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ دیں گے یہ کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا مطلب کوئی بیٹھے بٹھائی کے آپ نے کہا چلو بیٹھے دستور بناتے ہیں اس کے لئے جب آپ الیکشن کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ واضح کرنا ہوتا ہے یہ وضاحت کرنا ہوتی ہے کہ یہ دستور ساز اسمدی کے لئے اجلاس ہے یہ جو لوگ منتقب ہو کر آئیں گے یہ صرف قانون سازی کے لئے نہیں یہ دستور سازی بھی کریں گے کیونکہ پارلیمنٹ کا بنیادی طور پر جو کام ہوتا ہے وہ قانون سازی ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ آپ کی قانون سازی کرتے گی یہ قانون بنے گا یہ بنے گا اس کے پر بحث ہوگی یہ معاملہ ہوگا یہ ہوگا دستور سازی کے لئے جب آپ کو گوڑ لینا ہوتا ہے کہ اب ہم آپ کے ریاست کے لئے قانون بنانے جا رہے ہیں دستور بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو گوڑ بھی اس ہی نام کے لینا پڑتا ہے تو یہ دستور ساز اسمدی بھی تھی کیونکہ جس کا الیکشن کرایا گیا تھا تو اس مدر اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بتائے گیا تھا اس دستور پر بات ہوتی تھی اور جس دن قانون ساز اسمدی کا اجلاس ہوتا تھا اس دن قانون بنانے تو اس میں پر قانون سازی پر بات ہوتی تھی تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سی ٹیکنیکا چیزیں سمجھانے کے لئے میں نے آپ کو بتائنا ہے خیر وہ دستور ساز اسمدی کے اجلاس پر بات ہوتی تھی اس کا اجلاس بلایا جائے گا اس کے اندر جو ہے جنا صاحب کا تھوڑا سا اس کے خلاف تھا جنا صاحب نے کہا کہا کہ پہلے آپ اس کو منظور کرا لیں اس کے بعد اس کے اندر کانگریس کا موقع جا تھا وہ کچھ اور تھا ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں پہلے اس کے بعد اس کو منظور کرا لیں پھر وہ ایک سارا سارا معاملہ آ لے گئے اس کے اندر بھی فٹ آئیشی باتا ہے ڈیڈلوگ تھا مسلمدی کے ساتھ بھی اور کانگریس کے ساتھ بھی پھر اس کانگریس اور مسلمدی کے ڈیڈلگ کو حل کرنے کے لئے انہیں یہ کیا انگریز سرکاٹ نے کہا کہ آپ لوگوں نے لندن آجائیں کچھ دو دو نمائندے لگتے ہیں تاکہ اس سارے مامنے کو فرد اور پہل کر جائیں دو دو اراکین جس میں سکھ روکنٹا پر بلائے گیا تھا لندن بلائے گیا مسلم ڈی کی نمائندے کی جنا صاحب اور لیاکر صاحب نہیں جنا صاحب تھے ہمارے طرف سے اور اس کے اندر جو سوگوں کی جو پرانی مابلہ تھی اس کو بھی سٹل ہونا تھا اس کے علاوہ اس میں کہا گیا کہ اس میں مسلم ڈی کا موقف ہے وہ درودن ہے جو مسلم ڈی اگر سرد اور آسام اور بنگار کے حال رہے ہیں اور مسلم ڈی کا موقف تو درودن ہے خیر، لندن کے موجہ میں مسلم ڈی کا موقف تو درود کرا دینے کے بعد مجھے کہ کانگریرس کے وقت اپنے کام ہوگو اس کے وزیراعظم وہاں پر تفدل ہو چکے تھے میں آپ سے دکھر کیا تھا کہ ان کا کانگریرس کی طرف جکا ہوتا تھا لیکن اس کے موجود میں مجبوری بن گی تھی مسلمگی اور کانگریس کسی بھی ایک پانڈ کے اوپر یک جا نہیں ہو پا رہے تھے دسترک سا دسترکی بن گئی اجلاس ہو گیا بجٹ پیش ہو گیا اس کی منظوری کا معاملہ تھا لیکن اجلاس نہیں گلائے جا رہا تھا یہ سارے معاملات دیڈلوگ کی صورت پر آگے بڑھ رہے تھے اور اسی کنڈیشن کے اندر انگریز سرکار وزیر آدمی اٹلی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم جون 1948 میں آپ کو ازادی دے کے یہاں سے چلے جائیں ہم اپنا اقتدار ختم کر دیں گے جون 1948 اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس حوالے سے ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر وائس رائے کو چینج کیا اور وائس رائے جو چینج ہو کر 1947 اس طرح باب داخل ہو چکے تھے اور یہ مارچ کا مہینہ تھا 22 مارچ 1947 کو لارڈ مانک بیٹنج صاحب جن کو آپ سب دو جانتے ہیں جو آخری وائس رائے تھے پرسویر میں اندوستان میں انگریز کے طرف سے وہ وائس مارچ کو یہاں پر نازل ہوئے وہ پادشاہ جو تھے اس ٹائم پر ان کے رشتدار کو اپنے مدل لگتے تھے تو ان کے پاس طاقت بھی زیادہ کی پاور زیادہ کی رجیبہ تو ان کے اختیارات زیادہ ملے باتے کیونکہ پیٹی رشتدار ہی ہو پیچھے تو آپ نے باتا اس کے پاس اختیارات زیادہ ہو جائے ہیں رشتدار ہونے کے نتیجے میں تو ان کو پہلے تو یہ کہا کہ کوشش کرو کہ بڑے سجر متحد ہی رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن تھا حمیر اللہ خان صاحب سے میں نے اس کے علاوہ مختلف ریاستاتوں کے طرف پہ جانا ہوا پر نیروس سے ملاقات ہوئی جناس صاحب سے ملاقات ہوئی یہ ساری ملاقاتیں پھر انہیں نے آج کے بعد ایفراری جمع گئی ملاقاتوں کے دران ان کو اس چیز پر واضح ہو گیا کہ مسلم لیک کو کسی چیز کمپرومائز پر تیار ملے کیونکہ وہ کانگریس کے رویوں سے نالا ہے وہ ہمارے رویوں سے نالا ہے اس کو ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں آزادی ہی ملے گی تو ہم اس کانگریس کے روی اور ہندو روی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں مرنہ مسلمان یہاں پر پس جائیں گے یا پڑ جائیں گے مکمل طور پر انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم اس پر آزادی کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے سمجھنے کے لئے تیار ہوں پھر جس کے بعد تقسیم کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا اچھا اس میں دو افراد جو تھے وہ بڑے ہمتے جنہوں نے اس منصوبے پر تیار کیا جارج ایویل اور نوڈ اس میں ان کے ذریعے منظوری ہوئی اور تیار ہو گئے تو ان کے ذریعے اس کو لندن بجھوائے گیا اس پورے منصوبے کو لندن بجھوائے گیا یہ تاریخی واقعہ میں سے آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کے اندر کانپروورسید ہیں کہ صحیح ہے جھوٹ ہے کچھ بولتے ہیں صرف ایک جھوٹی کہانی ہے اس کے پیچھے کو انٹی کتی لیکن بہت سارے اسٹورین نے اس کو درست کرا رکھیا ماؤن بیٹن صاحب ارام کی غرصے شملا چلے گئے نیرو صاحب کو فوری طور پر اطلاع مل گئی تھی کہ یہ پیچھے 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 پاہ پہنچ گئے اور جائشی باتے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور تعلقات کے حوالے سے ان کے مختلف مختلف کانپروورسید ہیں کہ جو ماؤن بیٹن ان کی ساتھ اور نیرو صاحب کچھ آپ کے پیچھے کچھ اپس میں ان کی فیملی کے کچھ ایسے تعلقات بن گئے تھے جس کے نتیجے میں نیرو صاحب کو بہت ساری ایسی انفرمشن بلی جاتی تھی جس پہ وہ موچنا نام ممکنات تھا اور وہ بہت کونٹروورشیل قسم کی اسیوں میں اس کی دیسکر زیان پر کرنا ضروری نہیں ہے لیکن جاتا کہ بھئی لاؤن بیگم صاحب ان کا نیرو صاحب کتھ تھا ان کا زیادہ خیال لگتا جاتا تھا اس قسم کے معاملات کے اندر معاملات دوسری طرف سے زیادہ آسانی سینٹل ہو جاتے ہیں پھر وہ سیاسی معاملہ نہیں رہتا ہے تو اب عمران خان کی اور جو ہمارے بلکی شاہ ست کے اندر اس قسم کی جو پیچھے سے کانجیں نکل کر آجاتی ہیں تو آپ سن سن کے پتہ سمجھ سکتے ہیں خیر ان کو منصوبے کی بندگ جو تھی کہ منصوبہ یہ تیا اٹھے گیا پتہ چل گیا خیر انہوں نے جا کے اس پر بڑا سا اعتجاج کیا اس کے اندر خاموشی سے جنا صاحب کو جو منصوبہ پہلے بتایا گیا اس کے اندر تقدیلی کرتی اور وہ منصوبہ لے کے یہ یہاں سے روانہ ہو گیا اتفاق کی بات یہ تھی کہ جو وائس رائے کی کیمنٹ تو اس میں ایک اور بھی بہت اہم صاحب تھے ان کا بھی جو تھا وہ کانگرس کے ذات اوپر گڑھا معاملات ہندو اس کے نظریات کے معامل تھے وہ لیکن وہ وائس رائے کی کیمنٹ میں تھے تو ان کی ویسے بھی ان کو یہ انفورمیشن پھلنے میں آسانی اور اس منصوبہ کی منصوری پہل پندیت مہرو سے انہوں نے کہی کہ اب ہم یہ منصوبہ چیزیں بھیج رہے ہیں یہاں سے آگے لگنا نہ باننا ہوگا اور پھر اس کے اندر تقدیلی تھی اس تقدیلی کے ساتھ اس کے لئے لیکن لائل نہیں تھی جنا صاحب کو اس کا علمی اسے کہ یہ خفیہ طور پر کام ہوا تھا بتایا ہے یاد ہے باقی اب کبھی اگر چن فیگر اس وائل سے کھلتے ہیں تارے کے اندر تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ اس کے اندر حقیقت کیا تھی کہ جنا صاحب کی مرضی تھی نہیں تھی یہ ایک سوال یا نشان ہے جو میں آپ لوگوں کے لئے چھوڑا کیونکہ جو اتنا بڑا منصوبہ بن رہا ہو اس کو اندر یہ بچوالی بات بتا دینا کہ نیرو کی فریمڈی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وارن برٹن کے اور اس وائے سے اس کو پتا چلیا تھا تو ان کی کیابنٹ میں کچھ لوگ تھے اور جنا صاحب کی اتنا بڑی لڑائی لڑا رہے تھے وہ اتنے بھی خبر تھے کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا چل سکا کہ میرے پیچھے منصوبہ کچھ اور تپ نہیں ہو گیا اور جب وہ واپس سائن ہو کر آیا تو آپ کو بتا چلے کہ ایسا ہو گیا سوال یا نشان ہے میں آپ لوگوں کے سوچنے کیلئے سے چھوڑا ہوں کہ آپ لوگ پر سوچیں کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو لگتا یہ کبھی تاریخ بتائی اور بہت جاندی لگتا ہے یہ یہ کیا بتا دے گی پھر چودہ مئی نینٹین فورٹی سیون چودہ مئی نینٹین فورٹی سیون کو جب بیٹھن میں واپر دے نہیں پہنچ ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پورا خاکا جنا صاحب اور لہمہ صاحب کو دلائی گیا دو جون نینٹین فورٹی سیون کو اور وائسرائی کی صدارت میں جلاس ہوا مسلم لیگ سکس ویڈروں میں ملاقات ہوں جس میں مسلم لیگ کی طرف سے جنا صاحب اور سردار رب نشتر جو دے وہ اس میں شلید ہو جبکہ کانگریس کی طرف سے پندیت نہرو تھے سردار پٹیل تھے اور اچاریا کرپلانی صاحب تھے جو اس میں شامل ہو جبکہ سکھوں کی طرف سے بلدیو سنگھ صاحب تھے اچھا اس کانفرنس میں ایسی بات ہے اب جب آپ کے سامنے مقصوبہ رکھا گیا سائنس تو آپ نے کسی اور چیز پیکیا تھا اب مجبوری بن گئی آپ کی کیا کریں تو تو بتائے جاتا ہے کہ جب یہ مذاقرات چل رہے تھے تو جنا صاحب معاملہ جتے ہو رہے تھے جس کے پر میں اختلاف سے پنجاب کا معاملہ تھا اسام والا معاملہ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جس بنیاد کے اوپر ہم پورے برے صغیر کو تقسیم کر رہے تو اسی بنیاد پر ہم صوبوں بھی تقسیم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جنا صاحب اس پر خاموشی اختیار کری اور انہوں نے دیا وہ جنہ صاحب سے نہ چاہتے ہو اس منصوبے کو قبول کیا نہ چاہتے ہو بتائے جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہو اب اس پر یہاں پر آپ کے سوال نشان چھوڑا ہوں کہ اس میں کیا تھا یا نہیں تھا یہ کبھی تاریخ بتائے گی پھر دو جن پر ہیجلاس ہو اور پھر پھر تین جن پر جنہ صاحب سے جنہ صاحب تھے اور وہاں سے پلدیف سنگ صاحب تھے اور یہاں سے نہرون کو ریڈیو کے اوپر خطاب کرنے کا بقاعدہ پلائن کیا گیا اور پھر اس کے بعد ریڈیو کے ذریعے اعلان کیا گیا تین جن کو کہ یہ منصوبہ تیہ ہو گیا ہے اور اس کے بنیاد پر ہم تقسیم کرنے کیلئے چاہ رہے ہیں اس طرح بلاخر آپ نے جو ہے وہ پورے پورے پر صغیر کے منصوبے کی تقسیم کا اعلان کیا اب یہ اعلان کیا تھا اس کی کیا تفصیلات تھیں یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو تھوڑی سی پوائنٹ بھائی سمجھانی ہوگی تو میں اگلے لیکچر کے اندر ہی کوئی کوشش کروں گا اس کو اگلے لیکچر کے اندر بیان کروں تو یہ تھوڑا سا بیسے شاہد آپ کو خشکہ سا لگا ہوگا کیونکہ اس کے اندر سے میں پوائنٹس اور سارے ڈیٹیل بیان کی ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ پورا ٹائم پیریڈ یہ بھالا جو ہے یہ اسی نوعیت کا تھا اس کو اسی طرح سے سمجھانا بہت ضروری تھا باکہ آپ اس کو نوٹ سے دیکھیں تو آپ کو آسان ہی ساتھ میں آئی بھی جا رہی ہوگی لیکن اس کے پیچھے کی ہسٹری تھی تھوڑی بہت مجھے دینا ہی ضروری تھی کچھ چیزیں نوٹس کے اندر موجود نہیں ہوگی تو اس طرح سے 3 جن 1947 تک ہم پہنچ چکے ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اعلان ہوا تھا کہ ہم 1948 جون میں جائیں گے لیکن ابھی جب ان صوبہ ہوگا تو یہ پھر فوری طور پر آپ کو اسی جون کے اندر امپلیمنٹ کر رہے تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پندرہ اگس کو آئیدادی کی طرف جس کو ہم چودہ اگس کی صورت میں مناتے ہیں تو اس طرح سے اس کا اعلان ہونے کے لئے جا رہا ہے تو یہ جو تاریخی تھی اس کی پر میں تاریخ میں بتاؤں گا کہ کہ کس صوبہ کس تاریخ ہو اس کی اعلان کیا تھا میں اگلے لیکچر کے اندر ذکر کروں گا تو یہاں تب اگر کوئی سوال ہو کوئی چیز پوچھنے ہو تو ضرور پوچھئے گا اور پوشش کیجئے گا کہ جب بھی لیکچر آپ سننے بیٹھے تو لوٹس کو ساتھ رکھ لیں تو زیادہ آسانی ہوگا بہت شکریہ